بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاک کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں جو شروع بسکلی یہ ایک انبوکسنگ انڈ ریویو کی ویڈیو ہے لیکن انبوکسنگ ہم کریں گے آج کی اس ویڈیو میں سینڈویج میکر کی سینڈویج میکر کی انبوکسنگ اور ریویو کے بعد اس کا جو کمپلیٹ یوز ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے آج کی اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے کرتے ہیں جی انبوکسنگ اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کمپنی کا نام اوپر مینشن ہے اس سے ملتی جلتی کافی زیادہ کمپنیز ہے مارکٹ میں آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں دس اس ناٹ او سپانسر ویڈیو دس اس ناٹ او پرموشنل ویڈیو یہ ہم نے اپنے گھر کی یوز کے لیے خود بائی کیا ہے اس کو انبوکس کر لیا ہے اس کے اوپر یہ ایک سٹیکر ٹائپ پیپر ہے اس کو بھی ہٹھالیں گے بعد میں اس کے اوپر یہ دو لائٹس مینشن ہے اس کا کیا مقصد ہے یہ بھی ابھی آپ کو اس کو اون کرنے کے بعد یوز کرنے کے بعد بتاتی ہوں اور اس کا انٹرفیس دیکھ لیں اس کو ہم یوز کریں گے بعد میں سب سے پہلے ہم اس کی تیاری کریں گے تو فیلنگ تیار کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے تقریباً 1 کجی آلو لیا ہے ان کو بوائل کر لیا ہے اور اس کو میش کرنا ہے اس کی ریسپی جو ہے وہ کمپلیٹ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سینڈویجز کی کیونکہ سینڈویج میکر کو یوز کرنے کا میتھڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو پھر اس کو یوز کرنے کے لیے اب بھی ریسپی ریڈی کرنی تھی ریسپی کے لیے فیلنگ ریڈی کر رہے ہیں تو یہاں پہ آلو لیے ہیں ان کو اچھے سے میش کرنا ہے میشر سے میش ہو کمیچ کا پاورڈر آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ دھڑا میچ سے یہاں پہ یوز کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹو ٹی سپون کٹا اور بھونا ہوا زیرہ اور دھنیا یہ خوش کے دھنیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا پیس لیا تھا ہاف ٹی سپون اس کے اندر ایڈ کریں گے کالی میچ کا پاورڈر یہ مسالہ جات اچھے سے آپ میش کریں گے مکس کریں گے یہاں پہ آپ اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں جو چیز کم یا زیادہ لگے اس کو منیج کر سکتے ہیں اب خوش کے مسالہ جات میں یہی مسالہ جات اناف ہیں اس سے زیادہ کچھ اور ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے ٹیسٹ کو اور بھڑھانے کیلئے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر چاہٹ مسالہ وان ٹی سپون چاہٹ مسالہ آیڈ کر دیا ہے اور اچھے سے اس کو میش کرتے ہوئے مکس کریں گے مکسنگ یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جتنی اچھی آپ کی مکسنگ ہوگی اتنا اچھا ہے اس کے اندر سے ٹیسٹ نکل کے آئے گا اب اس کے اندر ایڈ کریں گے درمیانے سائز کا چاپ کیا ہوا پیاس اور اس کے ساتھ ہی چاپ کٹنگ میں اس کے اندر جائے گا ٹوماٹر ٹوماٹر کے اندر سے بیچ ریموف کر دیئے تھے اور جسٹ اس کو چاپ کٹنگ کر لیا تھا اب اچھے سے اس کی مکسنگ کریں گے آپ چاہیں تو سبز دھنیا اور سبز مرچے بھی یہاں پہ باری کٹ کر کے اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اچھا باقی یہ جو انگریڈینٹس ایڈ کے ہیں پیاز اور ٹوماٹر یہ جب سینڈویچ ریڈی ہو جاتے ہیں تو یہ کمپلیٹ اندر سے کوک ہو جاتے ہیں تو بہت اچھا کرنچی ٹیسٹ رکھتا ہے اب چلتے ہیں جی فائنل سٹیپ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ بریٹ سلائسز لے لیے ہیں اس کے اندر تک برم ون ون ٹی سپون آپ نے ایڈ کر دینے اس کے اوپر مینیز اس کو اچھے سے سپرائٹ کر دیں گے مینیز کو مینیز سپرائٹ کرنے کے بعد اسی کے اوپر کیچپ آپ ایڈ کر سکتے ہیں کسی بھی جو ٹیسٹ ہے اس کی آپ لے سکتے ہیں چاہے تو ٹوماٹو کیچپ ایڈ کرنے چاہے تو چلی گارلک کیچپ ایڈ کر سکتے ہیں میں ابھی یہاں پہ چلی گارلک کیچپ ایڈ کروں گی یہ بھی ون ون ٹی سپون اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو آپ جس طرح مرضی وے میں اس کو ریڈ کر سکتے ہیں سینڈویجز کو اب اس کو بھی اچھے سے سپرائٹ کر دیں گے اچھے سے سپرائٹ کرنے کے بعد یہ ہماری جو گریسنگ ہے یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اچھا ان کا ٹیسٹ بہت زیادہ آتا ہے سینڈویجز کے اندر اچھا کچھ لوگ فیلنگ کے اندر یہ چیزیں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ دونوں انگریڈینٹس لیکن اگر آپ اس طرح اس کو یوز کریں گے تو بہت بیسٹ ریزلٹ ہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ فیلنگ اس کے اوپر رکھتے ہیں جی جسٹ ایک سلائس پہ آپ نے فیلنگ رکھنی ہے اور فیلنگ کو اس طرح سپرائٹ کرنے کے بعد اس کو کور کر دینا ہے اسی طرح دوسرے سلائس کے اوپر بھی اس طرح فیلنگ سپرائٹ کریں گے اور اس کو بھی کور کر دیں گے یہاں پہ تقریبا پروسیجر کمپلیٹ ہو جائے گا اس کی میکنگ کا اس کی فیلنگ کا اس کو آپ کور کریں گے دونوں سائٹس کو آپ چاہیں تو اس کے اوپر کوکمبر کی سلائس رکھ سکتے ہیں ٹوماتو کی سلائس رکھ سکتے ہیں پیاز کی سلائس رکھ سکتے ہیں لیکن میں اب بھی اس کو سمپل وی میں ریڈی کر رہی ہوں تو اسی طرح اس کو کور کر دیں گے آپ چلتے ہیں جی فائنل سٹیپ کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے اس کو آن کر لیا ہے اور جسٹ ہاف منٹ کے لیے اس کو پری ہیٹ کیا ہے یہ بہت جلدی پری ہیٹ ہو جاتا ہے اس کو گریس کریں گے سلیکون کے بریش کی مدد سے آپ گریس کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آئل سپری بوٹل ہے آپ اس سے بھی گریس کر سکتے ہیں لیکن الحمدللہ میرے پاس یہ سلیکون کا بریش تھا تو اسی وجہ سے میں اس کے ساتھ اس کو گریس کر رہی ہوں اس سے بہت اچھا جو ہے نا اس کو کلر آ جاتا ہے اور بہت اچھے سے گریس بھی ہو جاتے ہیں اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ نہیں چپکتے اب اس کو بند کر دیں گے بند کرنا بہت ہی آسان ہے اس طرح آپ نے لاک لگا دینا ہے اور ایک منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے ایک منٹ کے بعد یہ پہلے گرین لائٹ آن ہے اس کے بعد ریڈ لائٹ آن ہو جائے گی جیسے ریڈ لائٹ آن ہوگی سمجھیں جو سینڈویچ ہیں وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں آپ چاہیں تو چیک کر سکتا ہے اس کو اپن کریں اور اگر آپ کو زیادہ کلر چاہیے ہو تو آپ پھر سے اس کو آدھے منٹ کا ٹائم لگا سکتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی لائٹ کلر تھا تو میں نے اس کو اگین بند کر دیا تھا ہاف منٹ کے لیے تو یہاں پہ الحمدللہ یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ہاف منٹ کے بعد چیک کیے ہیں تو بہت اچھے سے کلر اس کے اوپر آ چکے ہیں یہ دیکھیں نیچے سے گریز کیا تھا تو بہت اچھے سے جو ہے وہ آرام سے اوپر سے سینڈویچ جو ہیں وہ الگ ہو رہے ہیں اس طرح ایزی لی پوک کی مدد سے اس کو باہر نکال لیں گے اور آپ اس کو کٹ کرنے کے بعد سرب کر سکتے ہیں اس طرح کیچپ کے ساتھ میونیز کے ساتھ آپ اس کو سرب کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے کچھ اور گانیشنگ کرنا چاہیں سیلڈ کے ساتھ تو وہ بھی کر سکتے ہیں اب اسی طرح دوسرا بیچ بھی ریڈی کر لیں گے دوسرا بیچ یہ ریڈی کرنا بہت ہی آسان ہے جس طرح سمپل وی میں میں نے فرس ٹائم آپ کو اس کو ریڈی کرنا سکھایا تھا سیم ویسے ہی آپ نے اس کو ریڈی کر لینا ہے میونیز سپریٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر کیچپ سپریٹ کرنی ہے اور اس کے بعد اسی طرح آلو کی فیلنگ کرنی ہے آلو کی فیلنگ کرنے کے بعد اس کو کور کرنا ہے کور کرنے کے بعد اس کو سینڈویج میکر میں سیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو بیک کر سکتے ہیں سینڈویج میکر کے یوز کی کافی زیادہ ویڈیوز آپ کو میرے اسی یوٹیوب چینل پنجابی فود اور ٹرائیویل سے مل جائیں گے انشاءاللہ میں نیکسٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور اس سے پہلے میں نے آپ کو ریویو دیا تھا اپنے 3 in 1 سینڈویج میکر کا اس کا ریویو اور انبوکسنگ کی ویڈیو آپ کو میرے اسی یوٹیوب چینل پنجابی فود اور ٹرائیویل سے مل جائے گی اچھا ضرور نہیں کہ آپ مارکٹ سے جا کے اس طرح کے گیجٹ کری دیں اگر آپ کو چاہیے تو اس کا لنک میں نیچے ڈسکریپشن میں آٹ کر دوں آپ اس لیے دراز سے بائی کر سکتے ہیں چاہے 3 in 1 ہو یا پھر یہ سنگل بے میں آپ لینا چاہے تو آپ سینڈویج میکر اس لیے گھر بیٹھتے ہی دراز سے آن لائن آنٹر کر سکتے ہیں یہ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں جی آپ اس کو پھر سے گریز کریں گے ان پلیٹس کو اور گریز کرنے کے بعد اس کو سیٹ کریں گے اور اس کو بند کر دیں گے اوپر سے بچوں کے لیے بہت زیادہ ہائیجینی کا ہیلڈی فود ہے آپ ایزیلی اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں لنچ کے لیے بھی ان کو دے سکتے ہیں بیگ فرسٹ میں بھی دے سکتے ہیں بڑی ہیلڈی ریسیپی ہے ایزیلی گھر میں بن جانے والی نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ پوری فیملی کے لیے آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی دونوں طرف سے ان کو کور کر دیا ہے اور اچھے سے کور کرنے کے بعد آپ اس کو بند کر دیں گے اوپر سے سٹیکر میں نے ریموو کر دیا تھا بعد میں تو کتنی پیاری سے اور شاندار سے اس کے اندر سے لک نظر آ رہی ہے اب ایک منٹ کا ویٹ کریں گے جیسے ہی ریڈ لائٹ آن ہوگی تو سمجھیں جو سینڈویچ ہیں وہ بلکہ ریڈی ہو گئے ہیں اسی وے میں آپ بھی زیادہ کونٹیٹی میں بنانا چاہے تو منٹوں میں بن جاتے ہیں دیکھیں کتنا کم ٹائم لگتا ہے اس کو بننے میں تو یہاں پہ لائٹ کا ویٹ کر رہے تھے جیسے ہی لائٹ آن ہوتی ہے تو یہ دیکھیں سائٹ سے دھوان بھی جو ہے وہ بھی نکلنا سٹارٹ ہو گیا تو فائنلی الحمدللہ ریڈ لائٹ آن ہوگی آپ اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنا بھی بہت ہی آسان ہے یہ جہاں سے میں نے لوگ کیا تھا اس کو آرام سے آپ اٹھائیں گے تو یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور اس کو آپ نکالیں گے ڈیش آؤٹ کریں گے ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد آپ مائنیز اور کیچپ کے ساتھ اس کو سرک کر سکتے ہیں یہ جو فیلنگ کا میتھڈ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا بہت زبردست سے بہت ہی مزے کہ یہ سینڈویجز ریڈی ہوئے تھے اور یہ بہت ہی کوئک ریسیپی ہے بہت ایزی وے میں آپ گھر میں اس کو ریڈی کر سکتے ہیں سو الحمدللہ جی ان کو کر لیا ہے جیڈیش آؤٹ اب اس کو سرک کر دیا ہے میں نے چلی کرلک کیچپ کے ساتھ سو بہت ہی احسان ریسیپی آج کی میں نے جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جب بھی بنایا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ فیس تینکس فر وچنگ